موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاقیات پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی اس نششت میں ہم آپ کے سامنے ایک نیا اور ایک انوکھا پروگرام لے کر کے آئے جو بڑا دلچسپ پروگرام ہے جو ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں ہماری اخلاقیات کو درست کرنے والی چیزیں ہیں جن چیزوں کو جاننا ہمارے لئے ازہز ضروری سی چیز ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہوں گے کہ آج کی ہم اس نششت میں آج کی ہم اس مجلس میں کس موضوع پر گفتگو کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں اپنی بات کی شروعات کرنے سے پہلے کہ آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ سبر شکر اور کفران نعمت یہ ان تمام باتوں پر ہم انشاءاللہ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی تعلیمات دیئے ہیں زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر اسلام کی تعلیمات آپ کو نظر نہ آئے جہاں پر آپ کو اسلام کی تعلیمات کی کمی نظر آئے ایسا کوئی میدان نہیں ہے الحمدللہ اسلام نے ہر شعبہ حیات کے تعلق سے مکمل طور پر ہر مواقع کے تعلق سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آداب اور اصول اور اخلاقی پہلو کو اجاگر کر کے بتلایا ہے لہذا آج کی اس پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سبر بہت ساری برائی اور بہت سارے برے اخلاق کا تذکرہ آپ کے سامنے اس سے پہلے کے پروگرام میں کیے گئے اب ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آدمی کے اندر سبر ہونا چاہیے آدمی کے اندر سبر کی قیفیت ہونی چاہیے سبر ہم کیا سمجھتے ہیں سبر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آدمی کو بیماری لائق ہو جائے اس پر آدمی کیا کرے سبر کرے نہیں میرے بھائیو ناظرینِ کرام صرف سبر کا تصور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ سبر کا تصور اسلام بہت وسیع پیش کرتا ہے بہت وسیع پیمانے پر سبر ہے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے سبر کا جو میدان ہے بہت وسیع میدان ہے بیماری اور پریشانی کے اندر تو سبر کرنا ہی ہے اس کے علاوہ زندگی کے اندر بہت سارے امور ہے جس کے اندر انسان کو سبر کرنا چاہیے مثال کے طور پر دنیا کے اندر کسی کا مال ہمارے لئے فتنہ ہے ایسی صورت میں ہمیں صبر کرنا ہے کسی کی خوبصورتی ہمارے لئے فتنہ ہے ایسی معاملے میں ہمیں صبر کرنا ہے کسی کی آل و اولاد ہمارے لئے فتنہ ہے ہمیں صبر کرنا ہے آج معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کا فتنہ ان تمام چیزوں کے اندر صبر کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں صبر کے اندر شامل ہوتی ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سورة الفرقان کے اندر یہ بات کہی کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے ایک دوسرے کو فتنہ بنایا ہے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالی سوال کر رہے ہیں اتصبرون کیا صبر کروگے تمہارے صبر کا امتحان ہوگا اللہ تبارک و تعالی تم سے پوچھ رہا ہے کیا تم صبر کروگے اتصبرون تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے ہمیں ان تمام چیزوں پر صبر کرنا ہے لہذا بہت سارے لوگ ہیں جو معمولی معمولی چیزوں پر بے صبرہ ہو جاتے ہیں مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے صبر کا ہتھیار ہے جس صبر کے ہتھیار کی وجہ سے اس ہتھیار کو اپنا کر کے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے شکوے نہیں کرتا شکایت نہیں کرتا مومن اپنے دل کے اندر ہزار غم رکھ کر کے بھی دنیا والوں کے سامنے مسکراتا ہے مسکراتا ہے یہ فن کہاں سے ملا یہ مومنوں کو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کی اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں جبکہ یہ چیز اور دنیا والوں کے پاس آپ نہیں دیکھیں گے اس لیے دنیا کے اور دھرم کے لوگوں کے پاس آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹ کے سب سے زیادہ ہے مسلمانوں کے بنسبت مسلمان کبھی بھی کسی بھی مسئیبت کے اندر پریشان نہیں ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے مسلمان کی زندگی میں کتنی بڑی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے کتنا بڑا بھی حادثہ کیوں نہ ہو جائے ان تمام معاملے کے اندر وہ صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان تمام معاملات کے اندر صرف اور صرف انہا لیلہ و انہا الہی راجعون کہہ دیتا ہے لیکن یہ تصور اور یہ حمد یہ حوصلہ غیروں کے پاس نہیں ہے اس لیے تھوڑا کچھ بھی ہوا بزنس کے اندر نقصان ہوا قرصداروں کی طرف سے دبا ہوا کسی رشتدار کا انتخال ہو گیا کسی عزیز کا انتخال ہو گیا اس غم کو برداشت نہیں کر سکے سوسائٹ کر لیے جبکہ اسلام کے پاس یہ تصور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث اللہ اکبر حضرت سحیب بن سنان رضی اللہم رابی حدیث ہے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عجبا لعمر المؤمن عجبا لعمر المؤمن کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے سارا کا سارا معاملہ مومن کا خیر ہی خیر ہے اگر اسے تکلیب پہنچے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے اگر تکلیب پہنچے تو صبر کرتا ہے اللہ کی نعمت ملی تو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اکبر زندگی کے اندر آدمی ہر معاملے میں صبر کرے صبر کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑے پیشن اپنے اندر رکھے جو انسان جتنا زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے پیشن رکھنے والا ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر حالات سے اتنا ہی وہ زیادہ جیتنے والا ہوتا ہے محول اور حالات سے اتنا ہی زیادہ وہ ڈیفنس کرنے والا ہوتا ہے ہم جب قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے ہمیں دو بات نظر آتی ہیں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ انبیاء اکرام کی جماعت جو ہے یہ عام انسانوں کی جو دنیا ہے ان تمام حالات کے اندر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے دو گروپ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تقسیم کر رکھا ہے ایک بندہ تو وہ ہے جس کے سبر کا امتحان ہے اور ایک بندہ وہ ہے جس کا شکر کا امتحان ہے اللہ رب العالمین نے بعض کے لئے سبر اور بعض کے لئے شکر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندے کو جس امتحان کے لئے چاہے اس کے لئے وہ انتخاب کرتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے لہذا آپ دیکھئے یہ حضرت عیوب علیہ السلام ہے اللہ اکبر ان کے سبر کا امتحان اللہ اکبر کیسی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے کیسی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی شکوا نہیں اللہ اکبر تقریباً اٹھارہ سال کی مدت بیماری کے عالم میں سب چیز ختم ہو گیا سب چیز فنا ہو گیا لیکن اتنی تکلیف کے باوجود کبھی بھی اللہ سے کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں آخر میں اللہ رب العالمین سے انہوں نے ایک بات کہی اور بڑے پیارے انداز میں بڑے عدب کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہی کیا بات کہی کہی کہ پروردگارہ تکلیف لاہق ہوئی ہے پریشانی لاہق ہوئی ہے پروردگارہ تو ہی رحم کرنے والا ہے تو ہی دور کرنے والا ہے پروردگارہ تو دور کر دے اللہ اکبر اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ آزمائش کرتا ہے اور سب سے بڑا سبر کا اگر امتحان لیتا ہے تو اپنے نیک بندوں کا لیتا ہے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے جو جتنے مقربین ہوتے ہیں جتنے نیک بندے ہوتے ہیں اس کا امتحان ہوتا ہے سبر کا آپ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ اکبر کیسے کیسے حالات نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات پر صبر کی آپ نے صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا اللہ اکبر ذرا یاد کیجئے وہ طائف کا واقعہ اللہ اکبر طائف والوں نے آپ کے پیچھے اپنے عباش اور گنڈوں کو لگا دیا ان لوگوں نے اتنے پتھر آپ کے اوپر برسائے تاریخ انسانیت کی اندر ایک شریف آدمی کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کیا گیا جو معاملہ کے آپ کے ساتھ کیا گیا آپ نے ان تمام معاملے میں کیا کیا آپ نے صبر کیا صبر کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑا آپ نے صبر کیا مکہ والوں نے آپ کا بائیکارٹ کر دیا آپ نے صبر کیا اللہ اکبر مکہ کے اندر پہنچنے کے لیے مکہ کے اندر داخل لوگ نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ کو آپ نے صبر کیا ہر معاملے میں آپ نے صبر کیا اور اتنی تکلیف اور پریشانی کے باوجود آپ نے طائف والوں کو کیا کہا اللہم مہدی قومی فینہم لا یعلمون کہ پروردگارہ یہ میرے قوم ہے یہ مجھے نہیں چانتی ہے مجھے نہیں پہچانتی ہے پروردگارہ انہیں تو ہدایت دے احد کے واقعے کو یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے آپ کے تعلق سے غلط افواہیں ارادی گئی آپ شہید ہو گئے ان تمام معاملات میں آپ نے کیا کیا صبر کیا اللہ اکبر آپ نے صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ سارے واقعات ہمیں ایک ہمت اور حوصلہ ہمیں دیتی ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بے سبرہ ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام اللہ اکبر ان کی زندگی میں کیسی پریشانیاں نہیں آئی آپ یاد کیجئے آل یاسر کو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان تمام لوگوں کو یاد کر کے دیکھیں کہ اللہ اکبر کیسی تکلیف کیسی پریشانی اسلام لانے کے بعد ان کو کیسی کیسی عذیتیں نہیں دی گئی لیکن ان تمام حالتوں میں ان کو کیا حکم ہوا عصبر آل یاسر موعدو کل جنہ اے آل یاسر صبر کرو تمہارا ٹھیکانہ جنت ہے صبر کرو تمہارا ٹھیکانہ جنت ہے تو کسی انسان کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف آئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آزمائش ان تمام چیزوں میں انسان اپنے آپ کو ثابت خدم رکھے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ اللہ دین آما نستعینو بصبر والصلا کہ لوگو اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے یہ دو ہی طریقہ ہے لہذا دنیا کے اندر اگر کسی انسان کا امتحان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ انسان اللہ کی نظر میں برا ہے ہرگز ہرگز نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں امتحان لیتا ہے مختلف قسم سے مختلف حالات سے مختلف طریقے سے آزماتا ہے اور ان تمام حالات میں اگر بندہ ثابت خدم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے ایک مقام دینا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کی سارے گناہ کو خدم کرنا چاہتا ہے اس تکلیف کے دریئے سے جس پر کہ وہ صبر کر رہا ہے اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو عالی سے عالی مقام عطا کرتا ہے ناظرین اے کرام ہماری بہت ساری خواتین بھی ہماری اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں جس واقعے کو بار بار بیان کرنا چاہیے ہر مجلس میں بیان کرنا چاہیے کہ ہماری خواتین اللہ اکبر جن کے لیے کتنی بڑی نصیحت اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آئی ایک خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں جو پچھاڑی جاتی ہوں خواتین اسلام ذرا غور سے اس واقعے کو سنے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہوں کہ میں پچھاڑی جاتی ہوں مطلب اس عورت کو فیٹس کی بیماری مرگی کی بیماری والیعظ باللہ اللہ کی پناہ بہت خطرناک بیماری انسان چلتے ہوئے کہاں پہ گر جائے انسان کہاں بے ہوش ہو جائے ان تمام چیزوں میں سے کسی بات کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے کہتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے بہت پریشانی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیماری سے میں نجات پالو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ بات کہا کہ اگر تم اس بیماری پر سبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتی ہوں تھوڑی دیر بھی نہیں سوچی فوراں کہیں میں سبر کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے جنت چاہیے یہ تکلیف وقتی تکلیف ہے کوئی بات نہیں ہے میں صبر کر لوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں آپ سے اتنی درخواست کرتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرے لئے یہ دعا کریں کہ جب میں اس حالت میں ہوتی ہوں جب میں اس عالم میں ہوتی ہوں جب میں بیماری کے حالت میں بے ہوش ہو جاتی ہوں گر جاتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا اللہ سے دعا کی دیئے کہ اس حالت میں میرے جسم سے میرے کپڑے نہ ہٹے اللہ اکبر ناظرین اے کرام خواتین اسلام ذرا غور کرجئے اس واقعے کے بیچے کہ کتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے اس بیماری کے اندر جس انسان کو یہ بیماری ہے اس حقیقت کو وہی جانتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کی لیکن اس عالم کے اندر بھی اس بےہوشی کے عالم میں بھی کیا اپنے سطر کی فکر ہے اپنی بے پردگی کی فکر ہے کہ ہم بے پردا نہ ہو ہمارے جسم سے کپڑا نہ ہٹے یہاں پر رکھ کر کے میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قوم کی کتنی ایسی خواتین اسلام ہیں جو پڑھی لکھی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والی سمجھدار ہوتے ہوئے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے اپنے جسم سے کپڑے کم کر کے اپنے آپ کو نیم برہنہ لباس کے اندر غیروں کے سامنے آنا جانا کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو ان تمام حالات کے اندر اپنے آپ کی نمائش کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے انہیں حیاء ہونا چاہیے لہذا کتنا بے شرم ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے نیم برہنہ لباس کے اندر اور دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو اس حالت میں لے کر کے پارکوں میں ہوتلوں میں بس شٹینوں میں اور ادھر ادھر بھٹکتا اور گھومتا ہے کتنا بے حیاء ہے وہ بھائی جو اس حالت میں اپنی بہن کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس کے پر پابندی نہیں لگاتا ہے آپ دیکھیں آپ کے لئے نمونہ ہے یہ خاتون جو اس بیماری کے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرے جسم کے کپڑے نہ ہٹیں آج ہمیں پردے میں رہنا چاہیے بے پردگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور با پردہ رہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے جو بے پردگی اور بے حیائی کا ماہول ان تمام چیزوں سے دور رہنا الحرص ہمارا موصول یہ ہے کہ ہم صبر اپنی زندگی کے اندر کریں ہر معاملے کے اندر صبر سے انسان کی زندگی میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں لہذا انسان کبھی بھی صبر کی دعا نہ کرے اللہ رب العالمین سے یہ بات یاد رکھیں ہاں اگر پریشانی اور تکلیف کا عالم آ جائے تو انسان صبر کرے صبر کی اہل علم تین قسمیں بتاتے ہیں الصبر علی طاعت اللہ صبر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت پر صبر کرنا الصبر علی معصیت اللہ صبر یعنی گناہ اور نافرمانی کے کام سے بچنے میں کرنا الصبر علی معصیت اللہ کہ آدمی صبر جو ہے اللہ کی اطاعت میں کرے صبر انسان گناہ کے کام اور معصیت کے کام سے بچنے میں انسان کرے یہ اصل میں صبر ہے اور صبر کیا ہے کہ سب انسان کی زندگی میں جو پہلی چوٹ ہوتی ہے پہلی تکلیف ہوتی ہے اس وقت انسان سبر کرے زبان سے کوئی شکواں اور شکایت کیے بگر جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا السبر اندہ صدمت الاولا کہ سبر اصل میں تو وہ ہے جو پہلی مرتبہ انسان کو چوٹ لگے پہلی مرتبہ انسان کو تکلیف ہو اس وقت انسان انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہے کہ اللہ نے جو بھی کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہم راضی ہیں یہ نہیں ہو کہ انسان کو جتنا چیخنا ہے چلانا ہے رونا ہے گریبان پھاڑنا ہے جتنا شکوے شکایت کرنا ہے سب چیز کرنے کے بعد جب انسان تھک جائے تب کہے کہ میں صبر کرتا ہوں یہ کونسا صبر ہے یہ صبر اللہ کو مطلوب نہیں ہے جیسے کہ ایک خاتون جس کا بیٹا مر چکا تھا قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی چیخ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی تو وہ خاتون جو جذبات میں تھی اپنے بچے کی محبت میں رو رہی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی وہ کیا کہی کہ آپ کو کیا معلوم کہ مجھے کیا تکلیف پہنچے ہیں مجھے کیا پریشانی لاحق ہوئے ہیں میرے بچے کا صدمہ مجھے کتنا ہے آپ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ بات کہہ دی جب اس خاتون کو یہ بات معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا الصبر اندس صدمت الاولا صبر وہ ہے جو پہلی مرد تو انسان صبر کرے اور صبر انسان اپنی زندگی کے اندر صبر کے دریئے سے انسان بہت سارے مسائل کو انسان حل کر سکتا ہے ناظرین کرام بندے کو کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے تو اس پریشانی پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے لہذا معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی چیز ہو گئی اللہ اکبر شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں زبان کو سوچ سمجھ کر کے کھولنا چاہیے ہمیں اس حالت میں زبان سوچ سمجھ کر کے ہمیں استعمال کرنا چاہیے بہت سارے افراد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ اٹھتے ہیں کیا کوئی اور گھر نہیں ملا ہمارا ہی گھر ملا کیا کیا کوئی اور انسان نہیں ملا کیا ہم ہی ملے کیا ولیعظ باللہ یہ ایسے کلمات ہیں ناظرین کرام یہ ایسے کلمات ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دینے والے ہیں انسان کو ایمان سے نکال دینے والے ہیں ناظرین کرام یہ ایسے کلمات ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو قضاء و قدر اچھی اور بری تقدیر کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے ہمیں ماننا اللہ کے فیصلے کو لہذا صبر کرنے پر انسان کو کیا عجر ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بندہ مومن کو اگر معمولی سے چمٹی بھی اگر کٹ لے تو اس تکلیف پر وہ اگر اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر بھی عجر و ثواب عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی ننہ اور معصوم بچے کی روح قبض کرنے کو فرشتے کو کہتا ہے ننہ اور چھوٹے سے معصوم بچے کی وفات ہوتی ہے اللہ اکبر وہ ماں باپ پر کیا گزرتے ہوں گے ننہا معصوم بچہ جس سے ماں باپ کے گود بھڑے ہیں اور ماں باپ کی کتنی امیدیں وہاں بستا ہیں جب فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے روح قبض کرنے کے لئے اور جب وہ فرشتے واپس لوٹتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ اس بندے اور بندی نے میرے بارے میں کیا کہا اللہ کو معلوم ہے یہ تمام کی تمام چیزیں لیکن فرشتے سے اللہ رب العالمین یہ سننا چاہتا ہے لہذا فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگارہ تیرے بندے اور بندی نے کچھ نہیں کہا صرف اتنا ہی کہا تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے کے لئے میری بندی کے لئے جنت کے اندر ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو اللہ اکبر دیکھئے اللہ رب العالمین اس صبر کرنے پر ایک ننھے معصوم بچے کے روح قبض کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو کیا بدلہ دے رہے ہیں کیا عجر دے رہے ہیں لہذا ہماری زندگی کے اندر بھی بیماری اور پریشانی کے عالم میں ہم زیادہ پریشان نہ ہو ہم اپنے آپ کو یعنی مکمل طور پر ایسا نہ سمجھ لے کہ ہماری زندگی اب ختم ہو گئی برباد ہو گئی ایسا نہیں بلکہ زندگی کے اندر ہم صبر کے دامن کو کبھی بھی جانے نہ دے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ ہماری زندگی میں کوئی بیماریاں بہت سارے بیمار ہیں جو سالوں سال مہینوں مہینوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں بیماری کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں بیماری سے تڑپ رہے ہیں بستر پر پیر رگر رہے ہیں اللہ کی پناہ والیعظ باللہ اس طرح کے عالم میں زندگی لوگ گزارتے ہیں لہذا بہت سارے لوگ اپنی تکلیف اور پریشانی پر صبر نہیں کر کے کیا کر لیتے ہیں اپنی موت کی دعا کرنے لگتے ہیں کوئی بھی زندگی میں تکلیف آتی ہے موت کی تمنہ کرنے لگتے ہیں موت کی دعا کرنے لگتے ہیں لہذا حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ بے سبرہ بن کر کے موت کی تمنہ نہیں کرنا موت کی دعا نہیں کرنا اللہ رب العالمین سے یسے کہ بہت سارے لوگ اے اللہ تو مجھے موت دے دے مجھے ہلاک کر دے ولیعظو باللہ کبھی نہیں اس طرح کی بات کہنا کبھی نہیں ایسی دعا کرنا اللہ رب العالمین سے ہاں اللہ سے اگر کہنی ہے تو کس طرح سے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھ لائے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی و توفنی ادا کانت الوفا تو خیرا لی کے پروردگارہ جب تک دنیا کے اندر میرا دین میرا ایمان یہ ساری کی ساری چیزیں دب تک میری سلامت رہے جب تک میرا دنیا کے اندر رہنا بہتر ہو پروردگارہ اس وقت تک دو دنیا کے اندر مجھے رکھ اور دنیا سے جس وقت میرا جانا بہتر ہو جائے اللہ تبارک و تعالی بہتر طریقے سے تو میرا فیصلہ کر دے پروردگارہ دنیا کے اندر اللہ کسی طرح کی آزمائش اور فتنوں کا شکار نہ بنا پروردگارہ ہماری زندگی کو آزمائش کا ذریعہ نہ بنا ہماری مصیبت کو آزمائش کا ذریعہ نہ بنا اے اللہ میں اس پریشانی اور اس بیماری کی وجہ سے میں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھوں اللہ میری ایمان کی حفاظت فرماؤں اللہ اس وقت تک دنیا کے اندر رکھ جب تک میرا رہنا بہتر ہو پروردگارہ یہ دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان ہی میں کہیں آپ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں اللہ سے کہیں اے اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہے اللہ تم مجھے رکھ اور دنیا سے جس وقت میرا جانا میرے لئے بہتر ہے پروردگارہ تو اس چیز کو جانتا ہے اس وقت فیصلہ کر دے پروردگارہ اس زمین پر مجھے بوجھ مت بنا کسی کی پریشانی کا سبب مت بنا اللہ ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں آپ اس طرح سے اللہ رب العالمین سے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ ہرگز اللہ رب العالمین سے نہ کہیں کہ پروردگارہ تو مجھے ہلاک کر دے برباد کر دے ولی عزباللہ کبھی نہیں اور اس کے علاوہ پریشانی اور تکلیف میں آ کر کے کبھی بھی کوئی غلط خدم نہیں اٹھانا آدمی پریشانی کے عالم میں اپنا سوسائٹ کر لیتا ہے زہر پی لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی غلط خدم کبھی نہیں اٹھانا صبر کے دامن کو سنبھالنا زندگی کے اندر کیسی بھی مسئیبت آ جائے کیسی بھی پریشانی آ جائے زندگی کے اندر صحابہ کرام سے صحابہ کرام نے صبر کیا ہے اللہ اکبر ویسے دن ہماری زندگی میں آئے کان ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں پریشانی ایک معمولی معمولی چیز پہ ہم بلبلہ اٹھتے ہیں تو لہذا اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی غلط خدم نہیں اٹھانا کیونکہ اگر کوئی آدمی غلط خدم اٹھاتا ہے صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً کل قیامت کے دن وہ انسان جس چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہی چیز اس کی سزا بنے گی اگر کوئی زہر پیتا ہے اگر کوئی چاکو گھوپتا ہے کل خیامت کے دن سزا کے طور پر وہی اس کو پیش کیا جائے گا بار بار انسان زہر پیے گا بار بار انسان اپنے پیٹ میں چاکو چوبھائے گا یہی ساری کی ساری چیزیں ہوں گی ناظرین کرام خلاصہ ایک علام یہی ہے کہ آج جب حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر بہت سارے معاملے میں لوگ بے سبرا نظر آتے ہیں اور سبر نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو زندگیاں بھی برباد ہو رہی ہیں اخلاق و کردار بھی متاثر ہو رہے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے سبر کی دامن کو ہر حال میں ہم پکڑیں ہر حال میں ہم سنبھالیں ایک مومن کبھی بھی سبر کے دامن ان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے چھوٹنے نہیں دیتا ہے ہر حال میں مومن مسکراتا ہے غم کھا کر کے بھی مومن مسکراتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بن کر کے زندگی گزارتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے اس نششت میں سبر کے تعلق سے ہی پوری بات مکمل کی آنے والے نششت میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شکر کے تعلق سے اور کفران نعمت کے تعلق سے اور مزید گفتگو کریں گے تو ناظرین کرام اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہر حال میں اللہ کے ہر فیصلے سے ہمیں راضی بار رضا ہونے کی نیک توفیق عطا فرما اور ہر طرح کی بے سبری سے اللہ ہماری حفاظت فرما آمین اور جو لوگ جس طرح کی پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ